اخلاقی برائی کا نقصان کیا ہے؟ سب سے بڑا اور سب سے برا گناہ کیا ہے؟ اگر ماں باپ کی سوچ میں اختلاف ہو تو اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس اپیسوڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سلام علیکم سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ کے سامنے آج کے اس اپیسوڈ میں سورہ انقبوت کی آیت نمبر انتیس سے بتیس تک کی تفسیر پیش کریں گے تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر انتیس اور تیس کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اینکم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين کیا تم لوگ عورتوں کو چھوڑ کر قضائے شہوت کے لیے مردوں کے طرف گرتے ہو اور مسافروں کی رہزنی کرتے ہو اور تم لوگ اپنی محفلوں میں بری بری حرکتیں کرتے ہو تو ان سب باتوں کا لود کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ وہ لوگ کہنے لگے کہ بھلا اگر تم سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب تو لے آؤ تب لوت نے دعا کی پروردگارہ ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد کر تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد آئیے ان آیات میں موجود نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں نادی کا معنی عمومی مجلس ہے تفسیروں میں ملتا ہے کہ جناب لوت کی قوم عدب اور اخلاق میں بلکل گرے ہوئے اور فساد میں اس طرح ڈوبے ہوئے تھے کہ عمومی مجلسوں میں ایک دوسرے کو گندی گندی باتیں کہتے جوا کھیلتے اور لوگوں کے سامنے برہنا ہو جاتے تھے راستہ چلنے والوں پر پتھر پھیکتے تھے لوگوں کے سامنے ریاہ خارج کرتے تھے اور مسافروں کے ساتھ لیوات کرتے اور ان کے مال کو چھین لیتے تھے تمام انبیاء کی قوموں نے عذاب کی درخواست کی ہے فَعَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا سورہ ععراف آیت نمبر ستر اسی طرح پیغمبر اسلام صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگوں نے کہا اے اتنا بِعذاب سورہ انفال آیت نمبر بتیس آیت میں قطع سبیل سے مراد لیوات یا مال لوٹنے کے لیے لوگوں کا راستہ روکنا ہے نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان آیات میں موجود پیغامات کو بھی سنتے ہیں نمبر ایک شادی کے لیے شرعی اور طبعی راستہ ہونے کے باوجود قضائے شہوت کے لیے لوات کے طرف جانا بڑی عجیب بات ہے نمبر دو فساد کا پھیل جانا نہیں ان المنکر میں رکاوٹ نہیں بنتا نمبر تین اخلاقی برائی انسان کے عقیدے کو بھی برا کر دیتی ہے گناہوں میں ڈوب جانے اور اخلاقی باتوں کی ریاحت نہ کرنے کی بجہ سے حضرت لوت کی نبوت میں شکر بیٹھے نمبر چار اللہ تعالی نے انسان کو نا امید نہیں کیا بلکہ اس کی قضائے شہوت کا انتظام کیا نمبر پانچ کھل لم کھلا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے نمبر چھے عوامی امن و امان اور عفت کا احترام کیا جائے اور اسے محفوظ رکھا جائے نمبر سات کھل لم کھلا گناہ کا نتیجہ ہمیشہ کی رسوائی ہے جناب لوت کے قوم نے کچھ دن کھل لم کھلا گناہ کیا لیکن صدیوں تک کے لیے بدنام ہوئے نمبر آٹھ سچائی اور سچ بولنا گمراہوں کی نگاہ میں بھی اچھی چیز ہے نمبر نو لیوات ایک برائی اور فائشہ ہے اور لیوات کرنے والا زمین میں فساد برپا کرنے والا ہے نمبر دس تنہا ہونا نہیں انیل منکر میں رکاوٹ نہیں بنتا جناب لوت اکیلے ہونے کے باوجود گمراہی اور گمراہوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اور اللہ سے مدد مانگی نمبر گیارہ ہمیشہ فسادیوں پر غلبہ پانے کی سوچیں نہ کہ ان کی حکومت کو قبول کر لیں اب آئیے اس سورے کی آیت نمبر اکتیس کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ غور سے سنتے ہیں وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا اِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا اِنَّا مُحْلِقُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّا اَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بڑھاپے میں بیٹے کی خوشحبری لے کر آئے تو ابراہیم سے بولے ہم لوگ انقریب اس گاؤں کے رہنے والوں کو حلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس بستی کے رہنے والے یقینی بڑے سرکش ہیں تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سنتے ہیں جناب لوت کی مفسدوں پر مدد کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ان پر عذاب کے پرشتے نازل کر دی قبول اللوت کے علاقے کا نام سدون تھا جو حضرت ابراہیم کے علاقے سے نزدیک تھا اللہ نے جب جناب ابراہیم اور ان کی زوجہ کو جناب اسحاق تھی خوشخبری دی تو ان دونوں کی عمر تقریباً سو سال تھی تفسیر عطیب البیان امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں کچھ فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے جن میں ہر ایک کی ایک خاص ذمہ داری ہے لیکن جو فرشتے جناب ابراہیم پر نازل ہوئے ان کی کئی ذمہ داریاں تھی جناب ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینا قوم لوت پر عذاب کا اعلان کرنا اور اللہ کے عذاب کو نازل کرنا نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغام کو بھی سنتے ہیں ایک حفظ مراتب کا خیال رکھنا چاہیے جو فرشتے قوم لوت کو حلاق کرنے کے لئے آئے تھے پہلے جناب ابراہیم کے پاس گئے اور انہیں عذاب کے بارے میں بتایا کیونکہ وہ اول العظم نبی تھے اور اس کے بعد جناب لوت کے پاس گئے کیونکہ وہ دین ابراہیم کے مبلغ تھے نمبر دو اللہ کے نیک بندوں کی دعا قبول ہوتی ہے نمبر تین فرشتے اللہ کے عذاب اور رحمت کے معمور ہیں نمبر چار لیوات جیسا گناہ کچھ شہبت پرست اور گمراہ لوگ انجام دیتے تھے مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو اس میں علاقے کے سب لوگ ہلاک ہو گئے شاید ان کے خاموش رہنے کی وجہ سے ان سب کو سالم کہا گیا ہے اب آئیے آیت نمبر بتیس کی تلاوت کو اس کے ترجمہ کے ساتھ غور سے سنتے ہیں ابراہیم نے کہا کہ اس بستی میں لوت بھی ہے وہ فرشتے بولے جو لوگ اس بستی میں ہیں ہم لوگ ان سے خود خوب واقف ہیں ہم تو ان کو اور ان کے لڑکے بالوں کو یقینی بچا لیں گے مگر ان کی بی بی کو وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہوگی تلاوت اور ترجمہ کو سننے کے بعد آئیے اب نکاد کو بھی غور سے سن لیتے ہیں اس آیت اور سورہ زاریات کی آیت نمبر چھتیس جس میں ارشاد ہوا ہم نے ایک گھر کے لوگوں کے علاوہ کسی کو مومن نہیں پایا ان کو آپس میں ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف جناب لود اور ان کی اولاد مومن تھے ان کی زوجہ بھی مومنان نہیں تھی اسی لیے عذاب میں مبتلا ہو گئی سورہ ہوت کی آیت نمبر چوہتر سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ابراہیم نے اللہ سے دعا کی کہ جناب لود کی قوم پر عذاب نازل نہ کرے لیکن یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور جواب آیا اس بات سے کنارہ کشی کر لو نکات کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں نمبر ایک سماق میں اولیاء خدا کا وجود اللہ کے عذاب کو نازل ہونے سے روک لیتا ہے نمبر دو انبیاء اور ان کے پیروکاروں کو اللہ کے عذاب سے امان ہے نمبر تین پرشتے ہر ایک کو پہچانتے ہیں نمبر چار کبھی کبھی اللہ والے بہت ہی غربت میں ہوتے تھے جناب لود پر صرف ان کی اولاد ہی مان لائی نمبر پانچ ماں باپ کی فکر اگر اختلاف ہو تو بچے کسی ایک کو اختیار کر سکتے ہیں وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَعَتَهُ جناب نوح کے بیٹوں نے باپ کے راستے کو ماں کے راستے پر ترجیح دی نمبر چھے اسی سے وابستہ ہونے سے نجات نہیں ملتی بلکہ آزاد ہونے سے نجات ملتی ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّمْ رَعَتَهُ جناب لود کی زوجہ ان سے وابستہ تو تھی مگر خود آزاد نہ تھی نمبر آٹھ سمادی لقف سے کچھ نہیں ہوتا بلکہ ایمان اور عمل میار ہوتا ہے صرف ایک نبی کی زوجہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ ان کی پیرہ بھی کرنا اور ساتھ دینا ضروری ہے نمبر نو نبیوں کی بیویاں معصوم نہیں ہے پیغمبر اسلام صلو اللہ علیہ وآلہ 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 کی بیویوں میں سے بھی صرف کچھ ہی اللہ کے تو ناظرین کرام ہم نے یہ جانا کہ اخلاقی برائی انسان کے ایمان اور عقیدے پر اثر انداز ہوتی ہے اسی برائی کی وجہ سے قومِ لوت جنابِ لوت کی نبوت پر شک کر بیٹھی سب سے بڑا اور سب سے برا گناہ وہ ہے جو کھل کھلا کیا جائے جس طرح قومِ لوت کھلے عام لیوات کرتے تھے اور رہزنی کیا کرتے اگر ماں باپ کی سوچ میں اختلاف پایا جاتا ہے تو بچوں کو اختیار ہے کسی ایک کی سوچ کو انتخاب کر لیں جس طرح جنابِ نوح کے بچوں نے باپ کی سوچ کو انتخاب کیا ماں کی سوچ کو انتخاب نہیں کیا اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ ختم ہوتا ہے ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں تب تک خدا حافظ سبیل قرآن قرآن سماج کی پہجان